ہمارے ساتھ اسلامباد سے موجود ہے ہمارے بیوروچیف کامران خان کامران آج قومی اسملی کا افتتاہی جلاس ہونے جا رہا ہے تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں کیا انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں؟ جی بالکل دیکھئے جو الیکشن کے بعد حکومت سازی کا عمل شروع ہوا تھا وہ تمام صوبوں کے بعد اب وفاق کی باری ہے آج بغیدہ طور پر یہاں پر وفاق میں حکومت سازی کا عمل شروع ہو جائے گا اور اس کے لیے پہلا مرلہ یہ ہے کہ قومی اسملی کا اجلاس جو تھا وہ آج ابھی دس پجے جو ہے وہ شروع ہوگا اس کا گزشتہ رات ہی نوٹیفیکیشن ہوا اور آئین و قانون کے مطابق آج 29 فروری جو تھی یہ 21 دن کی یعنی تھی کہ آئین میں یہ لیدرج ہے کہ قومی اسملی کا جو اجلاس ہوگا وہ الیکشن کے بعد 21 دن کے اندر اندر بلانا ہوگا تو آج 21 دن تھا یعنی 29 فروری آج 21 دن بن رہی تھی تو آج یہ لازمی اجلاس ہونا تھا اور اسی لیے گزشتہ رات گئے ہم نے دیکھا کہ قومی اسملی سیکرٹیریٹ سے بھی اور اس کے بعد پھر صدر مملکت نے بھی اس کا بقاعدہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اجلاس بلانے کا وہ جاری کیا تو آج اس حوالے سے تمام ترتیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہیں جو ایجنڈا ہے وہ جاری ہو چکا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو اجلاس جب شروع ہوگا تو قرآن پاک کی تلاوت ہوگی اس کے بعد حدیث ہوگی پھر ناتخوانی ہوگی اور اس کے بعد پھر جو سپیکر ہے وہ حلف لیں گے جو سپیکر ہیں اس وقت راجہ پرویز اشرف ہیں جو کہ آؤٹ گوئنگ سپیکر ہیں لیکن وہ خود بھی جو راول پنڈی کی گجر خان کی نشست ہے وہاں سے منتقب ہوئے ہیں وہ خود بھی حلف اٹھائیں گے اور جو نو منتقب آراکین ہیں ان سے بھی حلف لیں گے یعنی آج کی جو ساری کاروائی ہے ایوان کی کامران ساتھ ہی رہیے گا ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بھی بڑھائیں گے بلکھل ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا آج کے جلاس کے کاروائی سے متعلق لیکن اسے پہلے سینے تجزیہ کا رانا مبشر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں تو ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں گھڑ باوننگ رانا صاحب آج ملک جمہوری نظام کا ایک نیا سورج تلو ہوا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ کے ساتھ جو ایوان صاحب بیٹھے ہوئے ایوان صاحب بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے رانا صاحب آپ کو پھر پریشن کیا ہوا ہے کیا کیا ہوا ہے انہوں نے پھر پریشن کیا ہوا ہے رانا صاحب آپ ہر دفعہ آکے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر لڑائی ہو لیکن ہم نے نہیں کریں گے رانا صاحب کو تھوڑا سا بریڈنگ سپیس دے دیں جو آپ نے سارا کُڑا جو اجلاس لیٹ ہوا جو گڑ بڑ ہوئی نہیں تھی یا صدر مملکت نے جو ڈیلے کیا سارا کُڑا آپ نے ڈال کے رانا صاحب پہ آج سے میں میرا یہی سوال ہے کہ پہلے کیوں ڈیلے کیا گیا پھر بعد میں کیوں اب اجلاس بلالیا گیا صدر مملکت کی جانب سے دماغ میں کیا چل رہا ان کے اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ صدر مملکت ایک نفیس آدمی ہے اور اس کا یہ ہے کہ انہوں نے واپس جانا ہے ان کا ٹینیو اور ختم ہو رہا ہے انہوں نے اپنی ریننگز جو تھی وہ کھیل لی ہے اب انہوں نے واپس ہمتے پی ٹی آئی کے لوگوں کے درمیان ہی جانا ہے شروع میں بڑے اختلافات تھے شروع میں جو ایکسپیکٹیشنز تھی پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی عمران خان کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس پہ صدر مملکت کئی جگہوں پہ وہاں پہ ایسا دکھائی دیا ہے کہ ڈیفنسیف پہ چلے گے بہت تو انہوں نے ایک سٹینڈ لیا لیکن آپ ریزرف سیٹس جو ہے اس کا جناب کوئی نہیں پتا چل جائے اس کا کوئی شیپ اپ ہو جائے چیزیں تو then he would like go for the یہ اجلاس جو ہے لیکن وہ ٹھیک ہے لیکن at the very same time صدر مملکت صاحب کو میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی اور چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جب بھی چیف الیکشن کمیشنر صاحب یا law department جو ہے پاکستان کا وہ اگر جا کے صدر مملکت کو بریف کرتا ہے تو پھر شاید ان کو clarity آ جاتی ہے سو میرے خالب میں وہ ایک میٹنگ جو تھی وہ میرے خالب میں conduct ہو چکی ہے اسی لیے انہوں نے اجلاس بلایا ہے صدر پاکستان کو آئینی یا قانونی اعتبار سے کوئی clarity نہیں تھی یا پھر کوئی سیاسی معاملہ تھا وہ سیاست کرنا چاہ رہے تھے دیکھیں نا ہم واپس جانا ہے نا PTI کی folds میں PTI کے workers کے پاس PTI کے supporters کے پاس leaders کے پاس اور ہر tier کے leaders جو ہے ان کے پاس جانا ہے انہوں نے واپس تو جب انہوں نے واپس جانا ہے تو انہوں نے اپنی space بھی تو بنانی ہے کیونکہ PTI نہیں انہیں یہاں پہ لا کے بٹھایا تھا نا اور جہاں پہ expectations ان کے ساتھ بہت زیادہ تھی pin کی ہوئی تھی PTI کی leadership نے جہاں پہ انہوں نے کئی جگہ پہ وہ leadership وہ expectations expect کہنی تھی ان سے وہ پوری نہیں ہوئی تو اب جاتے جاتے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا تھا نا اور میسے بھی اگر دیکھا ہے تو ابھی تک ابھی تک clarity نہیں آئی تھی جو clarity ہے کہ reserve seats کی جو آنی چاہیے وہ نہیں آئی تھی تو وہ ان کے پاس reason تھا president صاحب کے پاس بھی reason تھا but at the very same time اگر وہ تھوڑا اور delay کرتے تو یہ جو process ہے جو کہ to be very honest اگر یہ چل جائے تو بہت اچھا ہے we are keeping our fingers crossed اس پوائنٹ پہ مزید بھی بات کریں گے ہم جو مخصوص نشستوالا معاملہ بنا ہے سنی اتحاد کاؤنسل کی لیکن اس سے پہلے کامران خان سے جان لیتے ہیں کہ آج اجلاس کا شیڈول کیا ہوگا اجلاس وقت پہ شروع ہوگا اسلام آباد کی فضائیں اس حوالے سے کیا کہتنی کیسا معامل ہے آج بلکل امید تو یہی ہے کہ یہ اجلاس دس بجے شروع ہو جائے گا اور اس حوالے سے تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ بھی مکمل ہیں اور آج کا جو اجلاس ہے اس میں یہ ضرور ہے کہ جو اس وقت کی opposition ہے یعنی جو سنی اتحاد کاؤنسل ہے وہ اس کا اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہاں پر اس اجلاس کو یہ انہوں نے کہنا ہے کہ یہ اجلاس جو ہے یہ اس کے بعد اس پر سپیکر یا سپیکر کا الیکشن اس وقت تک نہ کرایا جائے جب تک کہ ان کو مخصوص نیشستیں الیکشن کمیشن سے نہیں مل جاتی کیونکہ یہی والا موقف انہوں نے جو دیگر اسیمبلیز تھی وہاں پر بھی رکھا تھا پنجاب اسیمبلی میں بھی ہم نے دیکھا اور اس کے علاوہ سیند اسیمبلی میں بھی کہ وہاں پر opposition نے یہی موقف رکھا تھا کہ جب تک ہاؤس پورا مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک جو election والا معاملہ ہے وہ اس کو نہ چاہے وہ speaker کا election ہو یا deputy speaker کا یا قائدہ ایوان کا اور یہ جو نامکمل ہاؤس والا معاملہ تھا اسی کے اوپر صدر مملکت نے بھی اسی وجہ سے یہ اجلاس بلانے میں تاخیر کی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے جو آئینی تقاضہ ہے کہ جو مخصوص نشستیں جس کو حصہ بقدر جسہ کے مزداق یہ جس کو بھی دینی ہیں وہ اتنی نشستیں ان سب کو مل جائیں جیسا کہ سنی اتحاد کانسل کا کلیم تھا election commission میں ان کی پیٹیشن جو ہے وہ زیرہ التباتی تو اس لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اس کا بھی انتظار کر لیا جائے اچھا کاملان قوم سمیل میں سنی اتحاد کی رقین کی تعداد کتنی ہے جی دیکھئے یہ تعداد جو ہے یہ 102 ہے تقریباً اس وقت جو election commission کے figures ہیں یعنی election commission نے جو party position election تیار کیوئی ہے اس کے مطابق یہ تعداد جو ہے 102 کا figures آ رہا ہے لیکن ابھی اس میں مزید جو ہے وہ دیکھنا ہوگا اضافہ اس وقت ہوگا بیریسٹر گوھر اور عمر ایوب کے بارے میں یہ کاجہ رہا ہے کہ انہوں نے سنی اتحاد کو ابھی تک اس میں شمولیے تک تیار نہیں کی اس کی کیا وجہ ہے جی بجا نہ صرف عمر ایوب بلکہ بیریسٹر گوھر جو کہ این اے دس بونیر سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی election میں جو کہ چیئرمن بھی رہے ہیں انہوں نے بھی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار نہیں کی اس کی technical reason یہی ہے کہ جب آپ کسی ایک پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے آپ جو ہے اس پارٹی کے discipline میں آ جاتے ہیں اور اس پارٹی کا جو قائد ہوگا وہ آپ کو پھر direction جو ہے وہ دے گا اور اس جو وہ سکہ وہ چلے گا تو یہاں پر سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں وہ سابزادہ حامد رضا ہے اور اس لیے یہ ٹکنیکی طور پہ یہ کہا گیا کہ جو ہمارے یعنی پاکستان تحریک انصاف نے ٹکنیکی طور پہ یہ کہا کہ ہم اپنی majority جو ہے وہ وہاں پر بھیج دیتے ہیں لیکن جو ہمارے جو leading captains ہیں ان کو وہاں پر شامل نہیں کرتے تاکہ ان کی individual اور انفرادی حیثیت جو ہے وہ برقرار رہے تو کسی موقع پر اگر خود سے direction دینی ہو تو یہ والا معاملہ جو ہے وہ پھر تقنیکی hurdle کے طور پر حائل نہ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹامران آپ سے بھی پوچھیں گے رانا صاحب آپ کی جانب آؤں گی رانا صاحب سنی اتحاد کے بارے میں کیا کہیں گے کیا آج وہ حلف لیں گے دیکھیں ابھی کوئی چیز clarity کے ساتھ نہیں کہیں جا سکتی اور جو ہے ساری چیزیں جو بہت fluid ہیں so let let this let the assembly meet اور اس میں کئی چیزیں بھی سامنے آئیں گی کامران ٹھیک کہہ رہا ہے اور کامران کے پاس clarity ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں شاید وہ ابھی clear نہیں کریں گے like voting ہے like clarity نہیں ہے reserve seats کی so there are so many things but then again ایک process ہے ایک s o p ہے جس کو follow کرنا تھا کہ جناب یہ جلاس بلانا ہے اور اگر یہ جلاس آج نہیں ہوتا کیونکہ 21 دن ہے تو اگر یہ نہیں ہوتا تو ایک issue بن جاتا ایک situation بن جاتی سو اس situation کو avoid کرنے کے لیے avoid کرنے کے لیے جلاس بلائے باقی جو یہاں پر منتخب کرنے ہیں لوگ یا ان کو voting کا سلسلہ ہے اس کے لیے ابھی میرے خیال میں تھوڑی سی رکاوٹیں ہوں گی تھوڑی سی problems ہوں گی جب تک election commission سے ایک percentage ہے اس percentage کے مطابق reserve seats کی announcement نہیں ہوتی اس وقت تک یہ کہیے گا کہ یہ reserve seats کا جو معاملہ بنا ہے سونی تیاد کانسل کا اس پہ بھی سیاست ہوئی ہے یا یہ بھی ایک آئینی اور قانونی نکتہ ہے کہ یہ کوئی بقاعدہ طور پر پارلیمانی جماعت نہیں ہے کوئی seat اس طرح سے نہیں جیتے بعد میں ازاد ارہ اکین اس میں شامل ہو گئے وقت پر کوئی انہوں نے notification نہیں کیا کہ reserve seats انہیں دی جائیں تو یہ بھی ایک آئینی کانونی نکتہ ہے جس کے وجہ سے معاملہ ڈیلے ہوا دیکھیں رانے صاحب بات سمپل سی ہے اگر جو چیز نہیں بنتی کسی بھی پارٹی کی چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے وہ پارٹی ہے اگر وہ ڈیزر نہیں کرتے اگر وہ ان کے نہیں بنتی آپ زبردستی PTI یا سنی تحریک جو بھی نام دے دیں ان سے آپ چھین نہیں سکتے اگر آپ چھین تو آلیڈی اتنی پرابلم ہیں اور آلیڈی جو ہے کہا جا رہا ہے کہ فلان سیٹ پہ ان لوگوں نے الیکشن نہیں جیتا تو وہ اس میں منپلیٹ ہو گیا let we say there are few سی جس کے بارے میں question marks آتے ہیں تو آپ ان کو لینے دیں ان کی جو رزیر سیٹ بنتی ہیں جو پی ٹی ای سنی تحریک کے سنی نام دیں دیں اس کے ان کے حصے میں جو رزیر سیٹ سیٹ آتی ان کو لینے دیں let them be let it go ان کے پاس جو آرہی آپ زبردستی نہیں سکتے رانہ سکتے 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 نون لگ اور پیپلز پارٹی تو کہتی کہ ان کی سیٹ بنتی نہیں یہ سیٹ ہمیں دیں اس کی کیا وجہ ہے وہ تو آپ دیکھیں نا جو آپ تو ادھر سے کھینچا تانی ہے نون لگ کہیں ہمیں دیں پیپلز پارٹی کہیں ہمیں ٹھیک اپنا رائٹ ہے جس طریقے سے مرضی ہینڈل کریں چیز کو بڑ تین اگین ایک پریسپشن جو بنا ہو ہے نا وہ بزید خراب ہوگا جی میں کہ رہا ہوں پیپلز پارٹی یا نون لگ کا جو پریسپشن کچھ سیٹوں پر جو بنا جہاں پہ جہاں پہ ریز ہوتے ہیں محفوظ بھی کر لیے الیکشن کمیشن پاکستان نے تو امید یہی توقع کر جلد سیچوئیشن مزید کلیر ہو جائے تو ابھی تو جب اجلاس چروی ہوگا بقاعدہ طور پر جیسے کہ آپ نے بولا سیچوئیشن تب جا کے مزید کلیر ہوگی تو ابھی اگر مفروضوں پہ ہم بات کرتے شہباز شریف ابھی امیدوار ہیں وزیر آزم کے اگر ہم بات کرتے چھ جماعتی اتحاد اس وقت جو مجوریٹی میں پارلیمنٹ میں تو کیا لگ رہا ہے کتنا آسان ہونے والا ہیں یا کتنا چیلنجنگ ٹائم ہونے شہباز شریف کے لیے ایک سیلنگ ہوگی شہباز شکوے جو ہو رہے ہے ایم کی طرف سے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہم لوگوں کے سامنے نہ آتے وہ آڈیو لیگز ہو رہی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے نہ آتے ان کے نمبر پورے ہیں پاور گیم پاور گیم میں نمبر پورے تو تو لوگ ریلکٹڈ ہوتے ان کی طرف جانے کو کہ پھار کسی منیشری دینے رہے ٹھیک ہے کس کھانیج کریے تھوڑے لوگ میں کھانیٹ کریں ٹھیک مینڈ سٹ ہو گیم ٹھیک ہے مجھ ہو جاتا ان کے نمبر پورے دیکھیں شباز ریل بھی ہے پرائم سیلنگ سمود سیلنگ ملے گی ٹھیک کامران میں آپ کے جانے بھاؤں گی یہ بتائے گا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا چناؤ آج ہی ہوگا اور حکومت کی جانب سے کون امیدوار سامنے آئے آج صرف عوض ہوگا اور عوض کے بعد رول سائننگ ہوگی یعنی ہر رکن ریسٹریشن اپنی کرے گا اور سائن کرے گا اپنا رول کے اوپر لیکن جو اس کا شیڈول ہے وہ بھی آ چکا ہے وہ کل یعنی سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا جو الیکشن ہے وہ کل ہوگا اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ والا الیکشن جو ہوتا ہے سپیکر کا خفیار رائے شماری کے ذریعے ہوتا ہے یعنی اس میں جو وزیراعظم کا الیکشن ہے قائدہ ایوان کا وہ تو ڈیویین آف ہاؤس اور شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوتا ہے لیکن یہ والا جو الیکشن ہے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا یہ جو ہے وہ جس کہتے ہیں کہ خفیار رائے شماری کے ذریعے ہوتا ہے لیکن جیسا سے الیکشن جو ہے جیتا ہے تو اس لیے کوئی اپسٹ ہمیں نظر نہیں آیا یہاں پر بھی سمبلی کے لیے سپیکر کے لیے آیاز صادق کو نومینیٹ کیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے اور پیپس پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی اور وہ بہ آسانی جو جیت جائیں گے کیونکہ یہاں پر بھی ہمیں نظر آرہا کہ کوئی ایسا اپسٹ ہوگا چاہے وہ سپیکر کا الیکشن ہو یا ڈیپٹی سپیکر کا یا ایون قائد ایوان کا رانا صاحب آپ کے جارے باؤں گے رانا صاحب قومی اسمبلی میں اپپوزیشن لیڈر کون ہے کس کو دیکھ رہے ہیں آپ شہر اقتدار میں اور اس کی رہداریوں میں کس کا نام چل رہا ہے آج راج ریاض نہیں ہوں گے ہمیں پچھانتے بھی نہیں ہوں وہ نہیں ہوگے دیکھیں دیکھیں اس پہ اس پہ بھی آپ کو بتاؤ انہوں نے نا کارڈ جو نا سب نے کارڈ جو اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کر رکھے ہوئے سارے جو اوپن نہیں کر رہے ریزن فور ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلائنگ ویری سیف ٹھیک ہے جو سنی دہری کہہ دیں یا پی ٹی آئی کہہ یہ بڑے طریقے سے چلنے کی کوشش کر رہے کیونکہ ان کے لئے کوئی نوائرمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نام بہت سے ہیں نام تو دو تین چل رہے لیکن دین اگر وہ پھر بھی چھاتی کے ساتھ اس لیے لگا کے بیٹھے کہ پات جاوڑ کے بندے بھے نا پھڑے جاوڑ رکھے ہوئے ایک نہیں تو تیسرا اس طرح کہ انہوں نے پلان رکھا اور بچ وہ ٹھیک ہے فیر انہوں نے اپنے طریقے سے جو کام کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے بٹ دین اگین اس میں نام فلوٹ کرنے سے اس وقت یہ ہوگا کہ ان کے لیے میرے خیال میں وہ ٹھیک نہیں ہوگا رانہ آپ اپوزیشن کیسی ہونے والی ہے تگڑی اپوزیشن ملے گی اپوزیشن تگڑی ہوگی رانہ صاحب اپوزیشن تگڑی ہوگی اپوزیشن کے آگے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان صاحب جب ان کے خلاف ہوئی تھی اس وقت ہی اگر اسیمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں تو آج سیچویشن بہت ڈیفرن ہوتی لیکن نہیں بیٹھے لیکن اب جو ہوگی یہاں پہ اپوزیشن وہ بہت سٹرونگ ہوگی کیونکہ وہ اس طرح چک رکھے گی حکومت پہ کہ وہ رونگ موو فرم گورنمنٹ اور وہ اس طرح چک رکھے رانہ صاحب سیریس اپوزیشن یہاں بے سارے اسمبلیہ توڑ دیں بس وہ جو اپریشن ہے وہ کسی حد تک ڈیفیوز ہوا ہے کسی حد تک ڈیفیوز ہوا ہے پی ٹی آئی کا میرے خیال میں پی ٹی آئی اپوزیشن کے اندر وہ بہتر طریقے سے چلے گی اور کافی کچھ سیکھ چکے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے انہوں نے بہت ہیٹ فیز کر چکے بہت رگڑا کھا چکے تو کافی چیزیں سیکھ چکے ہوں گے اچھا اگرانہ صاحب ابھی ہم لوگ یہ چھ جماعت اتحاد اس وقت ہمیں نظر آرہا ہے اسمبلی میں اس کو بھی تھوڑا انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں بڑی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی ان کی اس سٹریٹیجی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کا ساتھ بھر پور انداز میں دیا جائے گا لیکن حکومت سازی کا حصہ نہیں بنے گے ایسے رانہ صاحب دیکھیں جو پیپلز پارٹی کے بیک آف تا مائنڈ پہ جو مجھے بات سمجھ پوسٹ ہیں پریزیڈنٹ کی پوسٹ ہے چیئرمن سینٹ کی پوسٹ ہے اس کے بعد تو پھر اس کے بعد وہ سوچیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیک آف تا مائنڈ میں یہ چیز بھی ضرور ہے کہ اے کھیڑ لمی چلنی نہیں اس لیے وہ بھی ان کے بیک آف تا مائنڈ میں ہے کہ ساری جو ابھی جو طوفان آنا مہنگائی کا مہنگائی کا پیپلز پارٹی کیوں اپنے سار پر لے تو وہ بھی ان لوگوں کے ذہن صاحب آپ نے بڑی انٹریسٹنگ بات کی کہ ان کو یہ ریالائزیشن ہے کہ یہ کھیڑ جو ہے اتنی لبی نہیں چلے گی تو اس کی کیا وجہ ہے سیاسی نظام کوئی آپ کو لگ رہے ہیں جس پر سے بھروسہ اٹھا ہے اس میں مزید تبدیلیوں کی ضرورت ہے میں اس سے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اس نظام کے اندر اس نظام نے لوگوں کو عام عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکرا اس میں کوئی ہارڈ فاس رول نہیں ہے اس میں کوئی سینگ فزا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آئین کے اندر کوئی آپ کے چینجز ہو سکتی ہیں یا لائی جا سکتی ہیں اور کوئی انیس بیس کا یا پندرہ بیس کا فرق لائے اس نظام کو اگر چینج کیا جاست ہے اس سے ملک کی اگر بیتری ہوتی ہے تو why not تو کر دینا شاہی آپ یہی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کامران خان میں آپ کی طرف آؤں گی کامران کیونکہ آپ فیلڈ میں ہیں اور ہم سے بہتر ساری سیچویشن سمجھ رہے ہوتی ہیں گراؤنڈ ریالٹیز آپ کے سامنے زیادہ کھلی ہوتی ہیں ابھی جو انتظامات ہیں جو سیچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ آج یہ تمام جو اجلاس ہے یہ مکمل ہو جائے گا وقت پر اس کا آغاز ہوگا اور سننی اتحاد کی جانب سے کون امیدوار سامنے آنے والا ہے بلکل دیکھئے بظاہر تو تمام تیاریاں مکمل ہیں اور اجلاس لیٹ ہونے کی کوئی بظاہر کوئی وجو ابھی سامنے نہیں آرہی اور جو میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ آج کا جو ایجنڈا ہے وہ بڑا سیمپل ہے کہ ایک تو اوٹ ہوگا اور اس کے بعد یہ ایجن ہو جائے گا یہ تقریباً تین سے چار گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے کیونکہ تین سو چھتیز کا ایوان ہے یہاں پر ایک ایک ممبر آتا ہے اور رول سائن کرتا ہے اس کا نام پکارا جاتا ہے اس کے بعد جو الیکشن والا معاملہ ہے وہ کل سے شروع ہوگا یعنی سپیکر کا الیکشن اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ قائد ایوان ان کا انتخاب ہوگا اور ملک کے نئے وزیراعظم ان کا انتخاب کیا جائے گا اور ابھی تک کی جو سیچویشن سامنے آئی ہے جو نمبر گیم ہمیں حاصل اس کے مطابق وہ بہ آسانی ان کے پاس ووٹ پورے ہیں شہباز شریف پاکستان مسلم لگ نواز کی امید بار اس میں بہ آسانی مرحلہ اس کو کامیابی کے ساتھ عبور کر لیں تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو آج کا یہ ضرور ہے کہ سنی اطاعت کونسل یعنی جو پاکستان تحریک انصاف کے ہی تمام راکین پر مشتمل ہے وہ سنی اطاعت کونسل آج اس موقعے پر اپنا جو شو آف سٹرنٹ ہے وہ ضرور یہاں پر اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک شیڈول تیہ کیا گیا تاہمی ذراعی نے بتایا ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنے جو پاکستان تحریک انصاف کے رانوما ہیں ان کی تصویریں بھی شاید یہاں پر پورٹریٹ کی صورت میں جس طرح سے آپ نے دیکھا تھا جو پنجاب اسملی کا اجلاس ہوا تھا تو وہاں پر جو عراقین پاکستان مسلم لگ نواز کے رہنوما تھے نواز شریف ان کی تصویر ان کے پورٹریٹ جو تھے وہ لے کر آئے ہوئے تھے تو آج یہاں کہا جا رہے جی کچھ دیر میں بقاعدہ طور پر اجلاس شیڈول ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ اجلاس